بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے کن دو شخصوں کے لئے حسد جائز ہے یعنی ان پر رشک جائز ہے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں مگر دو شخصوں پر ایک اس شخص پر جس کو اللہ نے مال دیا اور اس بات کی توفیق اور حمد بھی کہ اسے حق میں صرف کرے اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے علم اور حکمت انائت کی اور وہ علم اور حکمت میں مشغول رہتا ہے علم یعنی قرآن پاک کی تعلیم دی اور وہ اس میں مشغول رہتا ہے اور اس کو آگے پھیلاتا رہتا ہے اس پر رشک یعنی حسد جائز ہے بخاری شریف کی حدیث ہے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اللہ تعالی سے یہ دونوں چیزیں مانگا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ